سنت کمارتی کہتے ہیں ویاسی جو منوشی یہ مشر کا درشن کرتا اور دل مشرد جل سے انہیں شنان کرا کر کمکم کا انولیب دے کمر پشپوں سے ان کی پوجا کرتا ہے اس کی جہاں کہیں بھی مرتیوں کے انہا ہوئے ہو یہ مراز ان کے لیے پتا کے سمان ورتاب کرنے والے ہو جاتے ہیں ردر سرور نامک تیر تینوں لوکوں میں پرسیدھ ہے جو اس تیرت میں شنان کار کے کٹی شرشیو کا درشن کرتا ہے وہ سب پاپوں سے مکت ہوتا ہے اور بھگوان شیو کے لوک میں جاتا ہے کٹی تیرت میں پتروں کے ادوشی سے جو کچھ دیا جاتا ہے وہ سب کٹی گناہ ہو کر انہیں ملتا ہے کٹی تیرت میں نہا کر جو عوی ناشی پر بھرم کا چندن کرتا ہے وہ سب پاپوں سے مکت ہو جاتا ہے کارتی کتھا وہ ساکھ کی پورنما کو سامک پشپو تتھا سندر وستر اہم گند آدھی سے مہا دیو جی کی پوجا کریں کپور پشپ چندن تتھا اگرو ان سب کو برابر برابر لے کر سل پر پیسنے اور اسی کا مہا کالی جی کے شریعنگوں میں انلپن کریں جو اس پرکار ان کی آرادھنا کرتا ہے وہ انہی کا پارشد ہوتا ہے ردر سروور میں شنان کر کے کوٹی شیر شیو کا درشن تتھا وندن کرنے کے پسچات منوشی سناتن مہا کال جی کا درشن کرنے کے لیے جائے گند پشپن مشکار آدھی اپچاروں کے دورہ ان دویشر شیو کی بھلی بھانتی آرادھنا کر کے پرنام کریں تک بسچات کپال موچن دیت کو جائے وہ وہیں ستھان ہے جہاں دویشر شیو نے پرتھی پر کپال رکھا تھا وہاں کپال رکھتے ہی ایک اتتم شیولنگ پرکٹ ہوا جو کپال موچن کہہ لیا وہ سب باپوں کا ناش کرنے والا ہے وہاں کرپنتہ چھوڑ کر سو پل کھی سے کپال موچن کو شنان کرامیں اتنا سمبھو نہ ہو تو پچاس پچیز اتفا ساڑھے بارہ پل گھی سے ہی شنان کرامیں جو ایسا کرتا ہے وہ آئیو پورن ہونے پر شیو لوگ میں پرتشتیت ہوتا ہے تک بسچات نمشکار کر کے اتتم کپیلیشور تیتھ میں جائے کپیلیشور جی کے درشن برحمہ تیارہ بھی مکت ہو جاتا ہے وہاں سے ہنمت کیشور دیو کا درشن کرنے کے لیے ایک آگر چت سے جائے ویاس جی ہنمت کیشور کے درشن سے عطل ایشورے کی پرابطی ہوتی ہے تنتر سناتن پر پلات مہا دیو جی کے سمیب جائے جن کے درشن ماتر سے مکتی ہو جاتی ہے تنتر بھگتی اور شردہ کے ساتھ سب نیشور کا درشن کرنے کے لیے جائے سب نیشور دیو کے درشن سے دو سپن کا ناش ہوتا ہے وہاں سے سب اور مکھ والے وشوتوں مکھ ایشان مہا دیو جی کے پاس جائے جن کے درشن ماتر سے منشع سمپورن وشع کا سوامی ہوتا ہے تت پشچات کرود کو جیت کر اندریوں کو وش میں رکھتے ہوئے سمیشور کا درشن کرنے کے لیے جائے ان کے درشن سے منشع کسٹ روکادی دوشوں سے مکت ہو جاتا ہے ویاس جی وہاں سے ایک آگرچی تھوکر منشع ویشوہ نریشور کے سمیب جائے ان کے درشن سے اس لوگ میں منشع کا صدا ابھیدے ہوتا ہے اس کے بعد ہاتھ میں بیج پورک بھیجورہ نمبو دھارن کرنے والے لکو لیش کے سمیب جائے ان کے درشن سے ردرت و پرابت ہوتا ہے تت پسچات گننیش اور مہا دیو کی سیوہ میں جائے جن کے درشن ماتر سے سب پرکار کی صدھیاں پرابت ہوتی ہیں وہاں سے ویوورید سناتن مہا کال کا درشن کرنے کے لیے جائے جن کے درشن سے روگ جرار ویادھی کا سرخہ ابحاو ہو جاتا ہے دن تر ویگنوں کا ناش کرنے والے پرانیش دیو کے سمیب جائے اور بھکتی پورا کے کاغرچت ہو کر سو گھڑا چل سے ان کو چھنان کراوے ان کے چھنان کرانے سے سب پرکار کے صدھیاں پرابت ہوتی ہیں اور ان کے درشن سے سورگ ملتا ہے تت پسچات اسی مارگ میں پرابت ہونے والے دنڈ پانیش کے سمیب جائے جن کے درشن ماتر سے یملوک نہیں دیکھنا پڑتا دن تر بھکتی اور شردہ کے ساتھ پشپ دنڈ کا درشن کرنے کے لیے جائے ان کے درشن ماتر سے منوشی سب پاتکوں سے چھوٹ جاتا ہے تت پسچات اسی کاکرچی تھو کر گوھ مہا کال کے سمیب جائے جن کے درشن ماتر سے منوشی کو گپت پاپوں سے چھٹکارہ مل جاتا ہے وہاں سے اتم دروہ شیشور کے سمیب جائے جن کے درشن ماتر سے منوشی کرتکتے ہو جاتا ہے دروہ شیشور کے سمیب سواس روک کر چلے اور مہا درگا گوری کے پاس جا کر سواس چھوڑے اس کے بعد اکاگرچی توکر دیوی کی پوجا کرے اس کے انتر کائیشور نام سے پرسد دیو وادی دیو مہیشور کے سمیب جائے جن کے درشن ماتر سے یملوک کو دیکھنے کا افسر نہیں آتا وہاں سے بھدی ریشور کا درشن کرنے کے لیے جائے جن کے درشن ماتر سے بہرہ پند دور ہو جاتا ہے تت پسچات یاتریشور کے سمیب جائے جو یاترہ کے پورن فنگ کو دینے والے ہیں وہاں اپنے نام ستھان اور گوتر کا اچارن کرنا چاہیے یدی اس کا اچارن نہ کر لیں کریں تو اس کی یاترہ نشفل ہوتی ہے یاتریشور دیو کے آگے اکاگرچیت ہو کر بیٹھے اور بھگتی یکت ہو کر بار بار نمشکار کر کے ستوتی کرے اور ستوتی کے پسچات اس برکار کہے مہیشور میں نے آپ کی ہی کرپا سے یہ یاترہ پوری کر کے آپ کے چردوں میں سم مربط کی ہے جگت پتے اس کو سنسار ساگر سے میرا ادھار کیجئے یوں اس ودی سے بھگوان مہاکال کی پردکشنہ کرتا رہے ہیں اس کے دوارہ ساتوں دیپوں میں یک سمس پرچھے کی پرکرما ہو جاتی ہے شریشت برامن کو دو لاکھ گو دان کرنے سے جو فل ہوتا ہے وہی دیو آدھی دیو مہاکال کی ایک بار پردکشنہ کرنے سے مل جاتا ہے مہاکال کی پردکشنہ بڑی بھگتی کے ساتھ کرنے چاہیے اس سے پگ پگ پر اشہ میں یگی کا فل ملتا ہے یہ ہے مجھ سے شاکشات بھگوان شنکر نے کہا ہے جو اس پرکار بھگوان شیو کا چنتن کرتے ہوئے یاترہ پوری کرتا ہے اور وستر سہید تکشنہ دیتا ہے وہ ساتھ جنمہ میں کیے ہوئے سمس پاپوں سے چھوٹ جاتا ہے اس طرح یاترہ سماعت کر کے منوش اپنے گھر جائے اور یاترہ میں جو مکھے مکھے دیوتا آتے ہیں ان کی سنکھیا کے انسار چھبی شریشت برہمنوں تتہ شیو دھیان پرائن شیو بھگتوں کو بھوجن کر آوے پھر وستر سہید دکشنہ دے کر ان سے شیروعات کے لیے انجھے ویدہ کرے ترانتر سب رتیور کے ساتھ سیم بھوجن کرے دینوں، اناتھوں، دیدروں، اندھوں اور انگ، وکل، منشیوں کو بھی بھوجن کر آوے یہ سب کرنے سے اکاگرچی تولا منشی ماتا پتا کی سو پیڑیوں کا ادھار کر کے شیو لوگ میں سعنند انباب کرتا ہے بالمکی کی تبسیہ اور بالمکی شور کی مہمہ میں سنت کمار جی کہتے ہیں ویاسی جو مون اور دھیان پرائن ہو کر بھکتی پوروک بالمکی شور دیو کا پوجن کرتا ہے وے اتم قویت شکتی کو پرابت کرتا ہے ویاسی نے پوچھا بھگوان بھگوان بالمکی شور کون ہے اور وہ یہاں کس پرکار پرگٹ ہوئے ہیں سنت کمار جی نے کہا ویپروار پرچین کال میں سمتی نامک کے ایک بھگوانشی بھرامن تھے ان کی پتنی کوشک ونش کی کنیا تھی سمتی کے ایک پتر ہوا جس کا نام اگنی شرما رکھا گیا میں پتا کے باروار کہنے پر بھی وید بھیاس میں من نہیں لگاتا تھا ایک بار اس کے دیشیں بہت دنوں تک ورشہ نہیں ہوئی اس سے بہت لوگ دکشن دشا میں چلے گئے ویپروار سمتی بھی اپنے پتر اور استری کے ساتھ ویدیشا کے ون میں چلے گئے اور وہاں آشرم بنا کر رہنے لگے وہاں اگنی شرما کا لٹیروں کے ساتھ ہو گیا اتہ جو بھی اس مارگ میں آتا اسے بہت پاپ آتمہ مارتا اور لوٹ لیتا تھا اس کو اپنے بھرانت کی سمرتی نہیں رہی وید کا ادھیان جاتا رہا گوتر کا دھیان جلا گیا اور وید شاستروں کی سدھ بھی جاتی رہی کسی سمیں تیر شیاطرہ کے پرسنگ سے اتم ورت کا پالن کرنے والے سب ترشی اس مارگ پر آ نکلے اگنی شرما نے انہیں دیکھ کر مارنے کی اچھا سے کہا یہ سب وستر تار دو چھا تار جدہ بھی رکھ دو اس کی یہ بات سن کر اتری بولے تمہارے حدنے میں ہمیں پیڑا دے کر تمہارے حدنے میں ہمیں پیڑا دینے کا وچار کیسے اتپن ہو رہا ہے ہم تبصوی ہیں اور تیر سیاترہ کے لیے جا رہے ہیں اگنی شرما نے کہا میرے ماتا پتا پتر اور پتنی ہیں ان سب کا پالن پوشن میں ہی کرتا ہوں اس لیے میرے حدے میں یہ وچار پرگٹ ہوا ہے تو اتری بولے تم اپنے پتا سے جا کر پوچھو تو سہی کہ میں آپ لوگوں کے لیے پاپ کرتا ہوں یہ پاپ کس کو لگے گا یدیوے یہ پاپ کرنے کی آگیا نہ دے تب تم ویرث پریانیوں کا ود نہ کرو اگنی شرما بولا اب تک تو کبھی میں نے ان لوگوں سے ایسی بات نہیں پوچھی ہے آج آپ لوگوں کے کہنے سے میری سمجھ میں یہ بات آئی ہے اب میں ان سب سے جا کر پوچھتا ہوں دیکھو کس کا کیسا بھاو ہے جب تک میں لوٹ کر نہیں آتا تب تک آپ لوگ یہی رہیں ایسا کہ کر اگنی شرما ترنت اب نے پتا کے سمیق بیا اور بولا پتا جی دھرم کا ناش کرنے اور جیووں کو پیڑا دینے سے بڑا بھاری پاپ دیکھا جاتا ہے اور مجھے جیوگا کے لیے یہی سب پاپ کرنا پڑتا ہے بتائیے یہ پاپ کس کو لگے گا پتا اور ماتا نے اتر دیا تمہارے پاپ سے ہم دونوں کا کوئی سمبندہ نہیں ہے تم کرتے ہو عطا تم جانو جو تم جو کچھ تم نے کیا ہے اسے پھر تمہیں ہی بھوگنا پڑے گا ان کا یہ وچن سنگر اگنی شرما نے اپنی پتنی سے بھی پور وقت بات پوچھی پتن نے بھی یہی اتر دیا پاپ سے میرا کیا سمبندہ ہے سب پاپ تمہیں ہی لگے گا پھر اس نے اپنے پتر سے پوچھا پتر بولا میں تو بھی بالک ہوں میرا آپ کے پاپ سے کیا سمبند ان کی بات چیت اور ویوار کو ٹھیک ٹھیک سمجھ کر اگنی شرما من ہی مان بولا ہائے میں تو نسٹ ہو گیا اب یہ تپسی مہاتمہ ہی مجھے شرن دینے والے ہیں پھر تو اس نے اس ڈنڈے کو دور پھینک دیا جسے کتنے ہی پرانیوں کا ورد کیا تھا اور سر کے بال بکھرائے ہوئے ویہ تپسی مہاتمہ کے آگے جا کر کھڑا ہوا وہاں ان کے چرنوں میں دنڈوت پر رام کر کے بولا پتہ بودھنو میرے ماتا پتہ پتنی اور پتر کوئی نہیں ہیں سب نے مجھے تیاغ دیا ہے آتا میں آپ لوگوں کی شرن میں آیا ہوں اب اتتا مبدیش دے کر آپ نرک سے میرا ادھار کریں اس کے اس برکار کہنے پر رشیوں نے اتری جی سے کہا منے آپ کے کتن سے ہی اس کا بہت پرابت ہوا ہے حدہ آپ بھی اسے انگریہت کریں یہ آپ کا ششے ہو جائے تتھا اس تو کہہ کر اتری جی اگنی شرما سے بولے تم اس ورکش کے نیچے بیٹھ کر اس پرکار دھیان کرو اس دھیانی یوگ سے اور مہا منتر رام نام کے جب سے تمہیں پرم سے دھیپ رابط ہوگی ایسا کہ کروے سب رشی یا تیش ستھان کو جلے گے اگنی شرما تیرہ ورشوں تک مونے کے بنائے بتائے انسار دھیانی یوگ میں سلگ رہا میں اوچل بھاو سے بیٹھا رہا اور اس کے اوپر بانبی جم گئی تیرہ ورشوں کے بعد جب وہ سبترشی پنا اس مارک سے لوٹے تب انہیں بلمیک میں سے اچری تھونے والی رام نام کی دھنی سنائی پڑی اس سے ان کو بڑا وسمیں ہوا انہیں کارٹ کی کیلوں سے وہ بانبی کھوٹ کر اگنی شرما کو دیکھا اسے اٹھایا اٹھ کر اس نے ان سبھی شریش ٹمنیوں کو جو تبسیہ کے تیز سے ادبھاسی تو رہے تھے پرنام کیا اور اس پرکار کہاں منیورو آپ کے ہی پرشاعت سے آج میں نے شب گیان پرابت کیا ہے میں پاپ پنک میں ڈوب رہا تھا آپ نے مجھے دین کر دین کا ادھار کر دیا اس کی یہ بات سنکر پرم دھرماتما سب تریشی بولے واس تم ایکا کرچت ہو کر دیر کال تک بانبی میں بیٹھے رہے ہو اتھا اس پرتھی پر تمہارا نام بلمیکی ہوگا یوں کہہ کر وے تپسوی منی اپنے گنتوی ادشا کی اور چل دی ان کے چلے جانے پر تپسوی جنوں میں شریشت بلمیکی نے کس تھلی میں آ کر مہا دیو جی کی آرادھنا کی اور ان سے قویت شکتی پا کر ایک منورم کعوی کی رچنا کی جسے رامائن کہتے ہیں اور جو کتھا ساہت میں سب سے پرثم مانا گیا ہے ویاس جی تب ہی سے امنتی میں بالی میں کیشور کی شیو کی کھاتی ہوئی جو منشو کو قویت شکتی دینے والے ہیں سنت کمار جی کہتے ہیں شکریشر آدھے کے پوجن کی مہمہ میں شیت پوشپ اور چندن سے شکریشر کی پوجا کر کے انہیں بھکتی پورا پرنام کرنے سے منشو رد لوک میں پرتشتی دوتا ہے ویاس جی بھیمیشر کا درشن اور بھکتی سے اس کا پوجن کر کے منشو یدھ میں راتری میں جل میں اگنی میں کہیں بھی بھے کو پرابت نہیں ہوتا جو منشو تل کے تیل سے گرگیشر کو شنان کرا کر بل پتر سے ان کا پوجن کرتا ہے اس کے دھرم کی بردھی ہوتی ہے جو چتردشی کو پواس کر کے ایک پرست تل کے جلد سے گرگیشر کو نہلا کر تیلوں سے ہی ان کی پوجا کرتا ہے میرے سدا سوکھ کا واقعی ہوتا ہے کامیشر کا کم کم چندن آدھی سے بھلی بھانتی پوجن کر کے منشو اچھا امسار چلنے والے ویمان کے دوارہ نیسندے سر لوگ کو جاتا ہے کارتک ماس کے شکل پکش کی نمی تیتھی میں چوڑا منی دیو کو نمشکار کر کے منشو کبھی وپریت یونی میں نہیں جاتا اور اس کی بدھی سدا دھرم میں لگی رہتی ہے کریشن پکش کی اسٹمی کو اپواس کر کے جو منشو چندیشورجی کی پوجا کرتا ہے ون نرمالی لنگن جنک پاپ تاپ سے کبھی لفت نہیں ہوتا مہا دیجوی کے ان سب پتر تیتھوں کی یاترہ کر کے وشد چت والا منوشی سدا شیو کے منوہر دھام کو پرابت ہوتا ہے جو مانو اس مہا کال شیطر میں نواز کرتے ہیں وہ مردیو کے پشچات سمس کامناو کی پورتی کرنے والے ویمانوں دوارہ ردر لوگ کو جاتے ہیں کریشن بکش کی چتردشی اتوہ اماوسیہ کو ایک دن اپواس کر کے جو منوشی مہشر کے دھیان پورت پرتی لوم اور انولوم کرم سے پنچے شانی یاترہ کرتے ہوئے پانچوں اشانوی گرہوں کو نمشکار کرتا ہے وہ بہت جنموں میں کیے ہوئے سمس پاپوں سے چھٹکار پا جاتا ہے اور وہیں اسی شیط سے ردر لوگ کو جاتا ہے پنچے شانی یاترہ اس پرکار کی جاتی ہے ایک آدشی کو پراتا کال اکاکر جیت ہو کر ردر سروور میں شنان کرے تات پچا شراد کر کے مہا کالی شور کو پرنام کرے پھر پنگلیشور کے سمیب جا کر وہاں شنان اور شراد کرے جنتر پنگلیشور گنیش جی کے سمیب جا کر گند پش پر دو پادی سے ان کا پوجن کرے وہاں سے لوٹ کر پھر مہا کالیشور کے سمیب پا کر شنان کرے شنان کے پشچاد جتندری پروش سیم پرکٹ ہوئے سناتن دیو دیویشور مہا کال کا پوجن کرے وہی اشان کے سمیب پراتری میں بھوجن کر کے مہیشور کا دھیان کرتے ہوئے بھومی پر شن کرے اس پرکار راتری بیتانے کے انتر دو دشی کو پراتا کال اٹھ کر شنان کے پشچاد پوروت سب کچھ کرے کائیہ وروہ تیردھ میں جا کر پنگلیشور کی ہی بارتی پوجا کریں اس پرکار تیرودشی کو بھی یاترہ کر کے پشچیم میں بیلوکیشور کا پوجن کریں چتردشی کو اتر دشا میں اتریشر کا پوجن کریں پھر امہسیہ میں شنان کر کے پوچھت رہو کر مہا کالیشور کے سمیب جا کر گند پشپ دوب اور بھانتی بھانتی کے نویدیو دوران کا پوجن کریں گیت نردی آدھی اہم پرنام کر کے ان سے شما پراتھنا کریں اس پرکار یاترہ کر کے اپنے گھر جائیں اور وہاں شیو شکتی پرائین پانچ بھرامنوں کو بھوجن کرامیں ویاسٹی جو منوشی ایسا کرتا ہے وہ سرگ لوگ میں انند کا بھاگی ہوتا ہے جو نیم پورا کس تھلی کی پرکرمہ کرتا ہے اس کے دوارہ ساتھ دیپو والی و سندھرہ کی پرکرمہ ہو جاتی ہے جو منوشی پدمہ متی جی کا درشن اور کمل کے پشپو دوارہ ان کا پوجن کرتا ہوا دھوپ اور نیویدی چڑھاتا ہے نہم رتیو کے پسچات بھرمہ لوگ میں جاتا ہے جو سرن کے سمان پیلے رنگ والے پشپو سے مہا بھکتی پورک سرن شرن گھٹی کا دیوی کی پوجا کرتا ہے وہ شیو لوگ کو جاتا ہے جو تریبھن میں کھیات امتی دیوی کا درشن کرتا ہے وہ اچھا انسار چلنے والے امان دوارہ اندر لوگ کو جاتا ہے جو بھکتی پورک کمل کے پھولوں سے امراوطی دیوی کا پوجن کرتا ہے وہ سرد میں دیتاؤں کے ساتھ سدا اندر بھوکتا ہے جو ایک آگر چیتو کر بھکتی پورک کو جینی دیوی کا درشن کرتا ہے وہ ردر لوگ میں سمپورن ایشواریوں سے سمپن ہو کر پرتشتی ٹھوٹا ہے جو بھوان شیو میں بھکتی رکھتے ہوئے وشالہ دیوی کا درشن کرتا ہے وہ کائک واشی کورمان سکتری ویت پاپوں سے مک دو جاتا ہے کرشن بکش کی اسٹوی تیتی کو اب واز کر کے جتندری یا پترت اہم جت تاتوا ہو کر کسی کے ساتھ بھی وارت لاپ نہ کریں مون رہیں اس پر کر رہ کر جو اکور ریش اور دیو کا درشن اور پوجن کرتا ہے جو شنان کر پویت روکر اندریوں کو وش میں رکھتے ہوئے برحمہ جی کا درشن کرتا ہے وہ گھور پاتک سے مک تو کر برحمہ لوگ کو جاتا ہے سنت کمار جی کہتے ہیں جہاں بھگوان مہا کال ہیں شپرا ندی ہے اتینت نرمل گتی پرابت ہوتی ہے اور جس اجینی میں بشا لاکشی دیوی کا درشن پرابت ہوتا ہے جہاں کا نیواز کسی کو کس کو نہیں بھاتا ہے جو منوش مہا ندی شپرا میں شنان کر بھگوان مہا کال کو نمش کار کرتا ہے نہ مردیو کا شوک نہیں کرتا مہا ہوا کیٹ اور پتنگ بھگوان شیو کا سیوک ہوتا ہے امنتی میں انک پاد نام تیرث پر تیرث کے بیتر شری بل رام اور شری کش کا درشن کریں ان دونوں کے درشن ماتر سے منوش یہ ہم لوگ کو نہیں دیکھتا ویاسی نے پوچھا مہا منی یہ دونوں بل بل رام اور شری کش میں دونوں بھائی بھگوان کے اوتار تھے اور اس پرثی کا بھار اتار نے کے لیے یدو کل میں پرگٹ ہوئے تھے ان دونوں کا روپ دیوی تھا دونوں ہی بڑے تجسری پروش تھے یدو شری شری کش نے کنس اور چانوڑ کو مار کر اگر سین بولے کرشن میرا سل کار سد ہے تمہارے رہتے میرے لئے کوئی بھی وستو دل لب نہیں ہے اب تم دونوں اجینی پوری میں جا کر ودیع پڑو راجہ کہیں ادیش پاکر بلرام اور شری کش نے آچار سندیپ نی منی کے گھر گئے وہاں جا کر انہ نے چارو ویدوں کو کنٹسٹ کیا سمپورن آچار ویچار کا گیان پرابط کیا اور رہ سے تدہ سمہار رہی دھن اروید کی شکشہ پرابط کی یہ سارا گیان انہوں نے چو سٹھ دن رات میں ہی پرابط کر لیا سندیپ نی منی نے ان دونوں کا یہ اسمبھو ایم آلو کی گے آپ تمہیں منیوں سدھور دیتاؤں کا پالن کرنا چاہیے بہت اچھا ایسا ہی کروں گا ایسا کہ کر ویش وند شریف شرکشن وہاں سے چلے گے اپنا ادھیان پورا کر 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 تے ہوئی شریف اور بھر رام نے سندیپ نی منی سے ہرش بھار کر کہا آچار شریف چرنو کی سیوہ میں گروہ دکشن کے روپ میں ہم کیا دیں ان کا یہ پریہ وچن سنکر گروہ نے پرسن ہو کر کہا میرے ایک پتر پیدا ہوا تھا اسے تیر تیر تیار میں پرباج ستر کے بھی تر سمدر کے جل میں ایک جل جنتو نے مار ڈالا میرے اسی پتر کو تم لے بہت اچھا کہہ کر شریف بلرام جی کے ساتھ چلے گے پرباج ستر میں سمدر نے ان سے کہا بھگون میرے جل میں پنچ جن نامک ایک مہاد دیت رہتا ہے اسی نے تیمی کا روپ دھارن کر کے اس بالک کو کھا لیا ہے تب گرار پی اس مہابلی پنچ جن کو مار کر شریف نے ان کے ادھر سے ستھت شنگ کو گرہن کیا اس کے پیٹ میں جب بالک نہیں دکھائی دیا تب ورن لوک میں گئے اور ورن دیو سے بولے بھگون مجھے ایک مہان رت دیجئے جس پر آرود ہو کر میں پریت راج یم کا درشن کروں یہ سنکر ورن جن پر سنگ چی تو کر شرکش کو رت پر دان کیا اس رت کو دے کر شرکش اور بلرام بڑے پر سنگ ہوئے اور ان کی پر کرما کر کے بڑے بھائی کے ساتھ شرکش چندر ان پر آرود ہوئے رن تر وی یم لوگ کو لکش کر درکے ڈکش دشا کی اور گئے سستر و کرنوں سے آوریت یم پوری کو دیکھ کر بھگوان شرکش نے شنگ ہاتھ میں لیا اور اسے خوب جور سے بجایا اس کی دھونی سے سمست یم لوک واسی بہبیت ہو گئے شرکش کے درشن سے نرک یاتنا بھگنے والے پاپیوں کو بھی سکھ پرابت ہوا اور ان نرکوں میں جلتی ہوئی آگ ستا بجھ گئی جگدیش اور شرکش کے نرکوں کے سمی پادرپن کرنے پر سب کے پاپوں کا ناش ہو گیا سب ہی پاپی نرک سے چھوٹ گئے اور اکش دھام کو پرابت ہو گئے اس میں سب نرک سنے ہو گئے یہ دیکھ کر یمراج کے دھوٹوں نے نرکوں کی اور جانے سے ان کو روکا دھوٹ بولے ویر وار اس مارک سے اپنا رت نہ لے جائیے کیونکہ یہاں پر دھن کرنے مالے پاپی اپنے پاپ کے فل سے یمراج کی آگیا کے انسار ادھو گتی کو پرابط ہوئے ہیں جنہیں کروڑوں ورشوں میں نرک سے چھوٹ نا چاہیے وہ آپ کا درشن کر کے تتکال ہی سرگ لوگ میں جا پہنچیں گے اور جا پہنچے ہیں یمراج یہ بات سن کر شرکش نے دیا سے آردھ ہو کہا یمراج تو میں ان پاپی جیووں کا ادھار کرنے کے لئے ہی آیا ہوں میں سب کے لئے یمراج کا نوارک اور سرگ لوگ کا داتا ہوں تم میری باتیں یمراج سے جا کر کہو شرکش کیا یہ کتھن سنکر یمراج بڑی اتابلی کے ساتھ یمراج کے سمیب کے اور ان سے نارکی جیووں کے مکت ہو جانے کا سب سم چا کی سنایا دوتوں کی بات سنکر یمراج کی بڑا کرود ہوا انہیں شرکش بلرام کے ساتھ گھور ید کیا پرنتو پاگ پاپر انہیں پراجت ہی ہونا پڑا انتو گتو یم نے اموگ اسطر کال ڈند کا پرہار کیا اس جلتے ہوئے کال ڈند کو آتے دیکھ کر بلرام جی نے لیگا پوروک پکڑ لیا اور اسے یمراج پر ہی چلانے کا ویچار کیا اتنے میں برحمہ جی ان دونوں کے بیچ میں آگے اور انہوں نے شرکیش کو ید سید روکا تک پچاد بلرام جی سے کہا چھرا چھر جگت کو دھارن کرنے والے ویر بلبدر جی آپ اس کال استر کو یمراج کے اوپر مت چھوڑی اس انسان میں آپ کی سمانتہ کرنے والا کوئی نہیں ہے سمپورن وشنو کا پالن کرنے والے بھگوان وشنو کو بھی آپ صدا اپنی گود میں دھارن کرتے ہیں بھلا آپ کے سمانتہ دوسرا کون ہے جو سمپورن جگت کا بھار بہن کرنے میں سممار تھو جو جگت کی ششتی پالن اور سمہار کرنے والے جگدیش ہیں ان ایک ماتر وشنو ایک وشنو کو بھی آپ گود میں لے کر لات پیار کرتے ہیں جگت میں آپ کی ستطی کر سکنے والا کون ہے کون آپ کے گنوں کو جان سکتا ہے ہم تو بھگوان وشنو کی نابی سے پرگٹ ہوئے ایک کمل کے نوازی ہیں حتی صدا آپ کے آنک میں ہی رہتے ہیں ہمیں آپ کی مہان مہمہ کا گیان کیسے ہو سکتا ہے بل نام جیسے اس پرکار کہہ کر چطرم پرمہ نے پنا بھگوان واسدیو جیسے کہا کرشن کرشن آپ اس وکرال کال جمراج پر کرپا کیجئے آپ سمپورن وشو کے ایک ماتر ادھیش شاکش شاک وشنو ہیں اور نرک سمدر سے سب کا ادھار کرنے والے ہیں جگن نات یہ آپ کو نہیں جانتا بھگوان آپ نے ہی پور کال میں اس یم کے پد پر ستھاپیت کیا تھا پر باپی پرشو کو نرک میں لے جانے کے لیے ہی یم راج کی نکتی ہوئی ہے اتج دیش وار پرشو تم آپ اس کے اپراد کو شما کریں بھگوان یم راج آپ کا اپراد ہی ہے اس سے آپ جو کچھ کہنا چاہتے ہیں وہ کہی بھرم جی کی بات سنکر شری کش نے کہا پیتا میں سنی میرے گروہ ساندیپ نی مونی کا پتر یہاں لائیا گیا ہے ہم اسی کے لئے یہاں آئے ہیں ہمیں اپنے شریشت گروہ کو گروہ دکشنا دینے کے لئے وے بالک سونپ دی جی پربو ہم دونوں نے جو پرتگیا کر لی اس کا پالن کر بھائی یہ سنکر بھرم سوروپ شریشت جو آگیا دیتے ہیں اس کا پالن کرو یہ سنکر دھرم رہ نے سندیپ نی مونی کے پتر کو شریشت کی سیوہ میں ارپیت کر دیا گروہ پتر کو پا کر پرسند ہوئی شریشت نے بھرم آج سے لے کر اجیانی میں میرے چرنوں سے چنیت جو انک پات دامک ستھان ہے وہ مرے ہوئے منوشی یا مراج کا درشن نہیں کریں گے مہا کال کے اتر بھاگ میں پرشوتم وشروب گوو شنکھو دوار تتھا کیشب ان پانچو وی گراہوں کا جو کچھ دھلی میں درشن کریں گے وہ کبھی نرک میں نہیں جائیں گے اسی بھوان شری کش کے ایسا کہنے پر بھرمہ جی نے پرسن ہو کہا شری کش آپ نے جو کچھ کہا ہے وہ سب پورا ہو اس پرکار بلبھدر صحیح شری کش گرو پتر کو ساتھ لے کر شری بھرمہ جی سے پوچھ کر اپنے رت پر سوار ہوئے اور نرک میں پڑے ہوئے پرانیوں کے اُدھار کے لیے انہیں اپنا شنک دھونے کی ان شنک نات کو سنکر اور شری کش کے سمر جن پن سے سم سن نار کی جی دیو دیو مان پر چڑھ کر سر لوک میں چلے گے یم راج نمی پنا بلدیو جی سے اپنا دنڈ لے کر نگر میں پرویش کیا اور برحمہ جی وہیں انتر دھیان ہوگے تنتر بلبھدر سہیت شری کش شی گامی رت کے اوپر ویج جانی پوری میں آئے وہاں انہوں نے گرو کو ان کا پتر سمر پت کیا اس پر کار وہاں آئے ہو سندیپ نی منی کے پتر کو دیکھ کر سمست نگر نی نی تتھ وہاں کے راجہ کو بڑا ویس میں ہوا اور انہیں شرکش بررام سے کوئی شریش دیوتا مان کر ان کا پوزن کیا وہاں شمکھی ویش رو مادھو اور چکری یہ چار بھوان ویش نو کے شیط رہے اور پانچوان انک باد نام شیط رہے آم میں ان کی یاترہ کا کرم بتاؤں گا من داکنی میں شنان کر بھل رام اور شرکش کا درشن کرے تات وش چات شنکھ دوار تیت میں شنان کر پنا انہی دونوں کا درشن کریں اس کے بعد کنڈ میں شنان کر گوویند کی پوزا کریں پھر چکری اور شنکھی بھگوان ویدی پورک شنان کرنے کے پس چات پور ود بھل رام اور شرکش کا درشن کریں ترنتر پنا کنڈ میں شنان کر گوویند جی کی پوزا کریں اس کے بعد چکرداری شرکش اور بھل رام کا درشن کر کے کیشو کے سمیت جائیں شپرا کے جل میں شنان کر کے منوش بھکتی پورک کے شب کی پوزا کریں پھر وہاں سے انک پات میں لوٹ کر وہیں رات ری ویدیت کریں پرات کال شنان آدی سے پتر ہو کر وہاں اتم رت کا پالن کرنے والے پانچ بھرامنوں کو بھوجن کر آوے جو پرش دو دشی کو اپواس کر کے چندن پوش دھوپ تثہ بھاتی بھاتی کے نمیدیو دوارہ انک پات جی کی پوزا کرتا ہے تثہ جو وہاں شراط کرتا ہے وہ سرے بیکون ڈھ دھام میں نماز کرتا ہے سنت کمار جی کہتے ہیں دیوتا میں لڈووں سے ویغن راج گنیش کی پوزا کی جاتی ہے تب جو بھکتی پورک ویغن راج گنیش کی پوزا کرتا ہے اسے کبھی ویغن کا سامنا نہیں کرنا پڑتا گنیش جی سنتو شٹو کر اس پروش کی سمپورن کام نائم پوری کر دیتے ہیں چطورتی کو کیول رات میں بھوجن کرنے کا ورت لے کر وشیشتہ شپرا ندی میں شنان کر رک توستر دھارن کریں اور لال چندن کے جل سے منتر چارن پورک گنیش چی کو شنان کر میں پھر لال چندن کا علیپن کر لال فورو سے ان کی پوجا کریں دھوپ اور اتتم گند نویدن کریں نوید میں لڑوں کا بھوگ لگام جو ایسا کرتا ہے مرتیو شیو کی شردہ سے پوجا کرتا ہے وہ شیو لوگ میں اند کا انبھو کرتا ہے جو دیو دیو جیش اور مہا دیو کا درشن کرتا ہے وہ سب کاریوں میں ویجی ہوتا ہے اور انت میں شیو لوگ کو جاتا ہے یدی منوش شیو دوار میں شیول لگ کا ارچن کرے تو ایمان دوار دیو لوگ کو جاتا ہے اور گنپتی کا بد پرابط کرتا ہے پور کار میں مہامنی مارکنڈے جی نے جہاں بڑی بھاری تپسیہ کی تھی وہاں بھگوان شنکر کا درشن کر کے منوش واج پہ یگی کے پھل کو پاتا ہے اور ویس سب پاپوں سے شدہ ہو کا دید گا یو ہوتا ہے جہاں ہن سواہنی پرامنی دیوی ستھیت ہے وہ ما ستھان اون تی پوری میں بہت ات مانا گیا ہے وہ بھکتوں کی آشا پور کرتی تھا جیسے ماتا اپنے پتر کا پالن کرتی ہے اسی پرکار بھکتوں کا پالن کرتی ہے جو بھرم سروور میں شنان کر بھرم شور شیو کا درشن کرتا ہے وہ سنسار بندن سے مقت ہو کر بھرم لوک میں اند کا انبہو کرتا ہے جہاں بھرم جی نے یگ کیا تھا اس ستھان پر یگ کے لیے جو کنڈ بنایا گیا تھا اس کا نام یگ واپی ہے اس میں شنان کر پتر جو پشو پتی کا درشن کرتا ہے پشو یونی میں پڑے ہوئے پتر کا بھی ادھار کر دیتا ہے اور سیم شیو لوک میں جاتا ہے جہاں شاکشات مہیش اور نواز کرتے ہیں روپ کنڈ میں شنان کر کے منوش روپ وان ہوتا ہے جو اننگ کنڈ میں شنان کر کے اننگ کام دیو دوارہ پوجیت اننگ گیش اور مہا دیو کی پوجا کرتا ہے میں منوان چھت کام نہ پرابت کرتا ہے اور مرنے کے بعد شیو دھام کو جاتا ہے جو کری کنڈ میں نہا کر بھوان وش روپ کا پوجن کرتا ہے وہ سب پاپو سے موق دو کر وش لوگ کو جاتا ہے جو منوش آجا گند میں شنان کر کے بھرمیش اور شیو کا درشن کرتا ہے وہ بھرم حتی کے سمان پاپو کو تدکال نشت کر دیتا ہے جو چکر تیت میں شنان کر کے چکر سوامی کی پوجا کرتا ہے وہ اس پرتی پر چکر ورطی راج ہوتا ہے جو ویدی پورک شنان کر کے سد دیشر کا درشن کرتا ہے وہ اچھا امسار چلنے والے ایمان دوارہ رد لوگ میں جاتا ہے جو منوش سومتی میں شنان کر کے سومیش ورشیو کا پوجن کرتا ہے وہ چندر ماں کے سمان نرمل ہو کر چندر لوگ بھی انند بھوکتا ہے ویاز نے پوچھا بھگوان سومتی تیرت اور سومیش ورلنگ کا پراکٹ ٹکس پرکار ہوا اس کو میں اتھات روح سے سننا جاتا ہوں تو سنت کمار جی نے کہا ویاز سنو سنپورن لوگوں کو تربتی پردان کرنے والے جو بھگوان سوم ہیں ان کے پتا مہا بھاگ اتری منی پور کال میں اجیانی پوری میں رہ کر تین ہزار دیوے ورشوں تک بڑی بھری تفسیہ میں لگے رہے وہ دونوں بھجائیں اوپر اٹھا کر برحم دیہان میں تت پر ہو کر تفسیہ کرتے تھے ان مہاتمہ کا برحم تیج ان کے نتروں سے پرگٹ ہوا اور سمپورن دشاؤں کو پرکاشت کرتا ہوا ادھر لوگ تک پھیل گیا جب کوئی بھی اسے دھارن کرنے میں سمرت نہیں ہوا تب اس سمپورن لوگوں کو ادھ بھاسیت کرتا ہوا پر پر گر پڑ اسی سے شیط کرنوں مالے سوم پرگٹ ہوئے شپرہ ندی میں جا کر مل گئی تب سے تیر سومتی شپرہ کے نام سے بکھیات ہے سومتی شپرہ اتینت پنی ڈائنی ہے اس کا درشن کر کے منش سب پاپ کو تیار دیتا ہے منی سومتی امسیہ کا یوگ آنے پر جو بدھی مال پروش سومتی شپرہ میں شنان دان جب تدہ ہم کرتا ہے اس کا کیا ہوا ویس سب پن اکشے ہوتا ہے یہاں پر تل اور جل دورہ ترپن ترپن دان کرنے سے پتروں کے یتھا وط ربطی ہوتی ہے شپرہ ندی ام سومتی کے سنگم کا جل کوٹی تیتھو کا فل دینے مال ہے یدی ام او سومتی تیرت میں گیا سو سمان ہو جاتا ہے ام او سومتی تیرت میں گیا سے سو گنا ادھ پن نے چندرما کو پر گرا ہوا دیکھ جگت گرو برحمہ جی نے انہیں سمپورن لوکوں کے ہیت کی اچھا سے رت پر بٹھایا اس رت پر برحمہ جی کے ساتھ چندرما کو دیکھ سب دیوتاؤں نے پرسنت پورک ستمن کیا اس سمیں چندرما کا پرکاشمان تیج پرچھی پر سب اور گھیرا برحمہ نے اس رت سے اکیس بار پرچھی کی پرکرما کی اس سے چندرما کا شیطل تیج سروتر گرا وے تیج پرچھی میں اتیت نرمل اوستیاں ان آدھ کے روح میں اتپن ہوا انہیں اوستیوں کے دورہ یہ سمپورن وش تتھا یہاں رہنے والی چار پرکار کی پرجا جیون اس تبسہ سے سنتوست ہوئے لوگ پتہ میں برحمہ جنہ سوم کو عدی پتہ پردان کیا وے بیج اوستی اور برامنوس کے راجہ ہوئے پرچیتاؤں کے پتر پرجابتی دکش نے اپنی ستائیس کنیاؤں کو جمہان ورت کا پالن کرنے والی تتھا نقشتر نام سے پرسیتی راجہ سوم کے ساتھ ویا دیا ایک سمیں سوم وار کے دن سومتی اور وسیح کے یوگ میں راجہ سوم مہادی جی کی درشن کی اچھا سے اونتی پوری میں گئے انہیں اپنی اندریوں کو وش میں کر سومتی میں شنان کیا اور سمیش اور کی پوجا کی ان کی بکتی اور آج سے یہ میرا وگرے سومیش ور نام سے وکھیا تو کر سوم اور موکش دینے والا ہوگا ویاستی اس پرکار ویش شیولنگ اور تیر تھجن درلگ بتایا گیا ہے جو شرامن ماس میں اندریوں کو سنیم میں رکھتے ہوئے پرتی دن بھگوان سومیش کا درشن کرتا ہے میں پرتی دن سوراشت پردیش کے جوتیر میں دنگ سوم نات کی پوجا کا فل باتا ہے سکند پران میں نرکوں کا سنکشیفت برنن قیدار ایشوار جٹیشوار اندریشوار کنڈیشوار گوپیشوار آنندیشوار تدھا رامیشوار کے درشن پوجن کا مہارت میں سنت کمار جی کہتے ہیں نرک تیت میں شنان کر بھگوان مہیشوار کا درشن کرنے سے منشی کو کبھی نرک نہیں دیکھنا پڑتا ویاس جی نے پوچھا پرابون نرک کتنے ہیں اور کس ستھان پر ان کی ستھیتی ہے یہ بتانے کی کتپا کریں سنت کمار جی نے کہا ویاس سب جی اپنے پنیوں کا ناش ہونے سے اپنے کرم کے ادھو گتی کو پرابط ہوتی ہیں رو رو شکر رو در تال منائک تپ تکمب تپ تایس مہا جوال کمبی پاک ککنچن اتی دارم کریمی بکتی رت لالا بکش گنڈک ادھو مک استی بھنگ ینتر سندش ریدرانگ اسی پتر اور کبھو جنگ اتیادی سبھی نرک اتینت بھنک کر ہیں یہ مراج کے راج میں ان سب کی استیتی ہے ان کا نام سن لینے ماتر سے اتینت بھے ہو جاتا ہے پاپ کرموں میں سلک رہنے والے منوش اس میں گرتے ہیں اور گرے ہوئے جیو اپنے کرموں کے انسار ان میں پکائے جاتے ہیں ماتی بھاتی کی یات دورہ ان کے بھیانک پاپ کرموں کا شیح ہوتا ہے تپائے ہوئی لوہے کی سانکل سے منوشیوں کے دونوں ہاتھ خوب کس کر باند دی جاتے ہیں اور بڑے بڑے برکشوں کے شکروں پر یمدود انہیں لٹکا دیتے ہیں وہ اپنے کرموں کے لیے شوک کرتے ہوئے چپ چاب لٹکے رہتے ہیں اور بھینکر یمدود اگنے کے اور پھینک دیا جاتا ہے اس برکار ان نرکوں میں یاتنہ دے دے کر پاپی پرشوں کو پکایا جاتا ہے یہ یاتنہ انہیں پاپیوں کو بھوگنی پڑتی ہے جو بہت پاپ کر کے ان کے لیے کوئی پراشت نہیں کرتی جس پرش کو پاپ کرنے کے بعد اس کے لیے بہت پچا تاب ہوتا ہے اس کی پاپ شدی کے لیے ایک مات روان شیو کا سمرن ہی سروت پراشت ہے اس لیے دن داد پرش شد شیو کا سمرن کرنے والا منوشی اپنے سمست پاپوں کا ناش کر کے شد ہو جاتا ہے پھر اسے نرک میں نہیں جانا پڑتا جو منوشی یہاں سمست لوکوں میں وکھیات قیدار تیتھ میں شنان کر کے شد ہو کر قیدار ایش اور مہادیو کا درشن کرتا ہے وہ سب پاپوں سے مقت ہو کر شیو لوک میں پرم اندھ کا انبو کرتا ہے جٹا شرنگ تیتھ میں شنان سے پیتر ہو کر جت اندری پروش یدی جٹیش اور شیو کا درشن کرے تو اس سب پاپوں سے چھٹکار پا جاتا ہے اندر تیتھ میں شنان کر کے اندری شیو کا درشن کرنے والا منوش بھی سمپورن پاپوں سے چھوٹ کر اندر لوک میں پرتیش تیتھ ہوتا ہے جو شیو جی کے دھیان میں ترد پر ہو کر ہوتا ہے پور کال میں شری رام چندر جی سیتا اور لچم کے ساتھ چتر کوٹ سے اس اجیان پوری میں آئے یہاں منی شریش پرشو رام جی سے مل کر انہوں نے پوچھا مہام نے یہاں کون کون سے پنے تیر تھے اور کون سا شیت رہے شید رام چندر جی شری رام پراشین کال میں اونتی دیش کے انتر گر جو کش تھلی نام کی بھومی تھی وہ ہی اس سمیں اجیانی کے نام سے پرسید ہے وہاں جا کر تم اپنے پتا دشر جکو پنڈ دان سے ترپت کرو اس پرے میں دیوتاؤں اور دانو کے گرو وہوان مہا کال نواز کرتے ہیں وہاں جو بھرہمن اور مہا بلی شتری جاتے ہیں انہیں اس پرمپت کی پرابتی ہوتی ہے جہاں شاکشات بھگوان میں ہی شر بھی راج مان ہیں یہ سمتر بھگوان شری رام چندر جی جہاں پنی دانی شپرا ندی بہتی ہے اس اونتی پوری میں آئے مہا کال جی کا درشن کرنے کے لئے چلے اسی سمیں آکاز شوانی کے دوارہ دیو آدی مہا دیو جی نے کہا راج ندن تمہارا کلیان ہو تم اپنے نام سے یہاں میری ستھاپ نہ کرو یہ آگیا پا سنکر شری رام نے لچوان سے کہا سمیتر رندن بھگوان شیو نے مجھ پر انگھر کیا ہے اتا اس تیر میں تم رام اشور نام شب شیو لنگ کی پرتیشتہ کرو یہ آگیا پا کر لچوان نے مہا بھگوان شنکر جی کو ستھاپت کیا پھر شیو جی کا پوزن کر شی رام لچوان تتھا جان کی جی نے یہاں سے یاترہ کی جو منوش رام تیر میں شنان کر کے رام شیو کا درشن کرتا ہے اس سب پاپو سے مکت کر وشنو لوگ کو جاتا ہے سنت کمار جی بولے سب آگ دادی تیرت وں کی مہمہ میں سب آگ تیرت میں شنان کر کے سب آگ گی شر کا درشن کرنے پر منوش سب پاپو سے چھوٹ کر پرم سب آگ گی پاتا آئے پن تیرت میں شنان کر کے مہمان شیو کو خرچ سے نہ لام اور اگنے میں گھرد کی آہوتی دے ایسا کرنے والا منوش رد لوک میں پرتش تیت اور دیت سے مند یوگی شری دیوی کا پوجن کر کے منوش سب پاپو سے شد ہو جاتا ہے اور پرم اتم یوگ کو پراب ہوتا ہے شرنگ آور تیت میں شنان کر کے سب پاپو سے چھوٹا ہوا پروش دھندانے سے سمپن ہو کر نرمل کل میں جنم لیتا ہے شد دو دک تیت میں چطور دشی کو مبتی کے لیے شنان کرنے والا منوش سوریش اور شیو کا درشن کر کے موکش پراب کر لیتا ہے اونتی میں پت نیش اور نام سے پرسد بھوان مہیش اور درشنی ہیں جو منوش گند پش پر دو پر دیب اور عدی منورم اوکچاروں سے بھا بھکتی کے ساتھ ان کی ودیورت پوجا کرتا ہے ان کے منش کا ناش نہیں ہوتا ہے اور انتوی وشیو لوگ کو پچھاتا ہے پور کالم بھگوان سوری دیو نے شپرا ندی کے تر دو درش نام سے پرسی تیر کا نرمان کیا ہے جو منوش سبتمی اسٹمی رمیوار اور سنکرانتی کے دن اس میں شنان کر کے پٹ رہو کر تین رات وہاں اپواس کرتا ہے اور شپرا ندی کے تر پر ستیر بھگوان شیف کا درشن نعم بکتی بھاو سے پوجن کرتا اور سرگ لوگ کو پرابت کرتا ہے جو اس تیت میں مردیو کو پرابت ہوتی ہیں پناہ اس بھوتل پر جنم نہیں لیتی گنگا تیت میں جیش شکلہ دشمی کو شنان کرنے کا وشیش حل بتایا گیا ہے جو منوش گنگا تیت میں شنان کر کے پش کرنڈک کا درشن کرتا ہے وہ سرگ لوگ میں سکھی ہوتا ہے وہ تیت میں شنان کر کے مانو شیکری اپنے پتروں کا نرک سے اتھار کر دیتا ہے اور سیم بھی سرگ لوگ میں جاتا ہے بھوتیش میں شنان کر کے منوش بھوتیش جی کا گنڈ پوش اور نیوید جی آدھی سے پوجن کرے اسے مرتیو کے پسچات وہ سرگ لوگ ہو جاتا ہے جو منوش من اور اندریوں کو سہیم میں رکھ کر اکا کر چی دھوکر امبال کا دیوی کا درشن کرتا ہے وہ سب پاپ وں سے مقت ہو جاتا ہے جو گند اور پش توارا دیویش شیو کا ارچن کرتا لنپیشور تیت میں شنان کر کے بھوان مہیشور کی بھری بھانتی پوجا کرتا ہے وہ نرک میں نہیں جاتا سرگ لوگ میں پوجیت ہوتا ہے جو ستھویر بنائک تیت میں شنان کر گند پش پدو اور بکش بھوج آدھی سامگریوں سے گنیش جی کا پوجن کرتا ہے مرتیو کے پچاس شیو لوگ میں جاتا ہے جو ویدوان مانو نو ندی کے سمیب گند پش پدو پادی کے دورہ پارتی جی کا پوجن کرتا ہے وہ انپون سبھا کے کبھاگی ہوتا ہے پریاغ تیت میں شنان کر کے جو پریاغ ایشور کا درشن کرتا ہے وہ سب لوگوں کو لانک کر بھوان شرکش کے افتار کا اودیش یہ کچھ اور تھا اور ارجن کسی انیہ ہیتو کی وجہ سے پرگٹ ہوئے تھے شرکش نے کنس آدھی سمستانوں کا یود میں سنگ ہار کار ڈالا تنطر کنتی پتر ارجن اندر سے استر ویدیہ کی پرابتی کے لیے سورگلو کمے گئے وہ استر ویدیہ پرات کر لینے پر ویر بار ارجن نے دیوراج اندر سے گرو ڈکش مانگنے کے لئے کہا تب دیوراج اندر نے کہا ارجن ہرن پر میں نیواز کرنے والے جو نشات کوچ نامک اگر دانو ہیں ان کا شیق رواد کرو یہی میرے لئے گرو ڈکش نہ ہوگی تب ارجن نے ان دو دانو کے ود کی پرت گیا کی اور ایک بھینکر رت پر آڑوڑ ہو کر دھنوش بان لے کر یود کے لئے پر ستھان کیا ان سمس دانو کا سنہار کر پارت نے اتیان دو شکر پر کرن دکھایا اور سمپورن دیتاؤں کو پرسند کیا اُس سمیں کرتار تھوے ارجن نے ارجن سے اندر نے کہا بیر تم کو اتیم ور مانگو تب ارجن نے ان دو پرتیماؤں کو مانگا جن کی پوجا شاکش بھرمہ جی نے کی تھی یہ سنکر اندر بولے ارجن ان دونوں پرتیماؤں کا مہاتم اسی پرکار پول کال میں بھوان وشن تینوں لوگوں کا پالن کرنے کے لیے سگند نیر کمل کے فولوں سے سہست تر ورشوں تک ان کی پوجا کی ہے پرجا پتی بھرمہ جی نے بھی شریشتی رچنہ کی کام لے کر ایک آکر جی دو کر لاک کمل کے پشپو سے اس یوگل پرتیماؤ کا پوجن کیا ہے کنتی نندن تم انہیں مرتیو لوگ میں کیسے لے جاؤ گی ان پرتیماؤ کے بینا تو یہ سرگ لوگ تنکے کے تلے ہو جائے گا ارجن نے کہا پربو میں تو اسی وردان کا بلاشی ہوں مجھے دوسری کوئی بستو نہیں چاہیے تب ان شپرا کے اتر تٹ پر بھگوان کیشو سمست پاپو کا ناش کرنے والے کیش وار کی ستھاپنا کریں سدہ اشاڑ اور کارتک واس میں وہاں کی یاترہ ہوگی میں بھی اس میں درشن کرنے کے لئے آمگا میرے ساتھ پمن میگ اور بجنیاں بھی ہوں گی انہی لکشنوں سے منش کہیں گے کہ دیوراج اندر آگے میں بھرمہ دی دیو داون دورا پو جیت بھگوان سورے کو نمش کر کر کے پنا لوٹا ہوں ایسا کہ کر اندر نے ارجن کو دونوں پرت مائے دی اور انہیں اپنے پتر کے ساتھ مرت لوگ کو بھیج دیا دیوارت نارت جی بھگوان شرکش کو بلانے کے لیے دوار کام گئے اور مہا اندر کا رہ سی یکت بچن سنا کر کہا شرکش آپ کو اس تھلی کو چلیے اور وش کرما دورا بنائی ہوئی پاری جات نرمیت یوگل پرت مائے کا پوجن کی جی اندر نے دونوں پرت مائے آپ تدھ ارجن کے لیے بھینٹ کی ہیں نارد جی کا یہ بچن سوٹکر شرک کشنا اجیانی پوری کو گئے اور مہا پانڈو نندن ارجن کو ہددے سے لگا کر بہت پرسند ہوئے تد بچات انہوں نے ارجن سے کہا پارت آج مجھے انبم پرسند تا پرابت ہوئی ہے تم پور دشا کی اور جا کر ایک پرطمہ کی ستھاپنا کرو دن کے پوروان کال میں ہی اتی منورم شب لگن کا ادھے ہوگا تب میں بھی پرطمہ ستھاپن کے لیے ندی کے اتر تٹ کو جاؤں گا جب میرا شنک بجے اسی سمیں تم سوری دیو کی ستھاپنا کرو یہ آدیش कی اس دیو پرطمہ کا ستھاپن کہا کرو اتنے میں ہی اس پرطمہ نے شم ہی کارن سہی اتم ستھان بتا دیا اور اپنے تیز سیوے ستھان پارت کو دکھلا بھی دیا ارجن بولے دیو یہاں انیک ستھان ہے بتائیے کون آپ کو دھک پسند ہے گو بتے آپ تب سوری دیو نے ارجن سے کہا پارت تم میرے درشن سے بھی مت کرو ایسا کہ داہنے ہاتھ سے ابھے پردان کرتے ہوئے انہوں نے آشواشن دیا اور سومی روک دھانن کر لیا بھوان پرباکر نے اس سمی ارجن کو اپنے مہان شنک کو بجا دیا وے شنک ناج سنکر نار ارجن نے دیو وندج سوری وی گھرے کو ستھاپیت کر دیا اور اس پرکار ستمن کیا ارجن بولے کرنوں کی مانہ سے مندت اتیان پرکاش مان تتھا سات گھوڑوں کے رت پر چننے والے ان بھگوان سوری کی جائے ہو جن کا تیج سمست بھون میں بیابت ہے جو پورو دشا کے اٹھ ہاس کسی چھوی دھارت کرتے ہیں جن کے نام کا کتن کرنے ماتر سے پرچور پاپ تاپ میں دوشوں سے گرست ہوئے منوش کے آنگ نش پاپ ہو جاتے ہیں اتم بدھی والے پربو برمہ آدھی دیوتا اور منی جن کی ستوطی کرتے ہوں انہی بھگوان سوری کی میں اپنی بدھی دوارہ بڑی بھانتی ویچار کر کے شپشت ارث اہم مدھر اکشروں کے یوگ سے یوکت وچیتر پدمو دوارہ ستوطی کروں گا نات لال کمل کے سمان نیرمن منڈل والے آپ جب تک اپنی کرنوں سے اندھکار کا ناش کرتے ہوئے ادھے نہیں ہوتے تب تک سمپورت جگت نش ساہی جڑ واد پرتیت ہوتا ہے تدھ تب تک نانا پرکار کی کریائیں بھی صد نہیں ہوتی بھگوان جب تک آپ اپنی پرم اتم پربا سے نیتر بند ہونے کے کارن ورکشو کی شاکھائیں شوبہ نہیں پاتے اور نہ ان پر بھرمر ہی منڈ راتے ہیں جس سمیں آپ آکاش میں اُدید ہوتے ہیں اس سمیں سمس دیوتاؤں اور صد کے سمدائے بھرم آدھی دیویشور دیت مونی کنر ناگ یکش تدھا جانی دیوگن اپنے جھکے ہوئے مست کو دوارہ تدھا چمکتی ہوئی مکٹ منیوں کی اُتتم پرباہوں سے آپ کی ارچنا کرتے ہیں سدھا سب کو بار دینے والے بھگوان آپ کے است ہونے پر سمپورن جگت سو جاتا ہے اور آپ کے تپنے پر پنا جاگرت ہو اٹھتا ہے اس پرکار ایک مہترابی سمست ویشو کا ہت کرنے کے لئے اندھکار کا ناش کرنے والے ہیں نات اُتتم اُتصا شکتی نیتی اور شور عادی سے سمپن تدھا سیوہ پریوگ ایم نرمان کریہ میں تد پر پرشو کے بھی کاری جو فلد نہیں ہوتے اس میں نشجے ہی آپ کے پرتی ان کی بھکتی کا نہ ہونا ہی کارن ہے شرن گت وصل ید وحیم منوش رت ہاتھی مالا شکتی ناراج چکر بان تومر تدھا بھینکر کھٹگو دورا جو شکری شکری کا پراست کر کے ویجائی ہو کر لوٹتے ہیں وہ سب آپ کی ہی دی ہوئی شکتی کا پربھاو ہے بیانک ستھانوں درگم اور اونچی نیچی بھومیوں میں تدھا ریچ ہاتھی سنگ بہت سے کنٹک تدھا چورو کے بیچ میں پڑے ہوئے سنکٹ گرست ایم اتیش شوک سے موہ چیت والے مانو بھی آپ کے نام کا قیت کرنے ماتر سے مرٹیو کے بھائی سے چھوٹ جاتے ہیں تیجو راشی سوری اس انسان میں جو سب اور سے دکھی ہیں انہیں آپ ہی شرن دینے والے ہیں سمپورن جگت میں آپ کے سماد دیالو دوسرا کوئی نہیں ایک ماتر آپ میں ہی کی ہوئی بھکتی پمتہ سفل ہوتی ہے آپ کی شرن میں آ جانے پر منش کو روگ ویادی کا کسٹ کیسے ہو سکتا ہے دیو آپ دیکھا کرتے ہیں کہ کون کس روگ سے پیڑی تھے کسے شترو اور روگ آدی ستا رہے ہیں کون پنگو اند اور جڑ ہے کن کے پیر کل گئے ہیں کون نردھن ایم نشکری ہو گیا ہے اس پر کار ڈریکشن کر کے آپ کریپا پورک پرانیوں کی ان ان دوشوں سے رکھ کرتے ہیں آپ کی جیسی پروپ کار پور چشتہ دیکھی جاتی ہے ویسی اور کس میں ہے دھرم سیویت ہونے پر پر لوک میں فل دینے کے لیے اپستیت ہوتا ہے دیوتا اپاسنا کرنے پر کالانتر میں وردان دیتے ہیں پرنتو پرنت وصل آپ کلیان کر کامی پرش دوارہ سیویت ہونے پر تدکار ہی انہیں اب اس حال وردان کرتے ہیں یدی منشیوں نے ایک بار بھی کسی پرکار آپ کو مستق جھکایا ہے اتھا بھونیشور انت کال میں بھی جس نے آپ کا چنت کیا ہے وہ سنسار میں پاپی ہونے پر بھی نشپ آپ ہوگئے ہیں اور انہوں نے شدی چیت ہوکر پنی آتماؤں کی گتی پرات کر لی سورش ریش جب آپ ادھے ہونے لگتے ہیں اس سمیت دیو ندی گنگا کے کھلے ہوئے سرن کملوں سے نکلے ہوئے جھنڈ کے جھنڈ بھرمار ان کی سر میں دھولی سے انرچی توکر اڑتے ہیں بھگوان آپ اپنے کرن سمو روپی چرنوں کے دوارہ سمدر کے مدھی میں ستھی توکر سمس جیوان کے جیوان کی رکشہ کے ادیش سے تاتی کبھائی کا چنتر کرنے کے لیے مانو تپسیہ کرتے ہیں تینوں لوکوں میں آپ کے سمان دوسرا کون ہے سدا وید کے مالک میں ترد پر رہنے والے ادار بھدھی ریش منی اور دوارہ بھی آپ کے گنوں کی ستتی نہیں کی جا سکتی آپ ہی وشنو ہیں آپ چندر ما ہیں آپ دیت جو کا مان مردن کرنے والے سوامی کارت کے ہیں آپ دھن دک شک ویر ہیں آپ بھرمہ ہیں آپ پر مٹی جل کے آش تدھا اگنی ہیں آپ بھرامنوں کے جپنے یوگ امکار ہیں آپ وہاں سمدر ہیں آپ یم ردر اندر اور میگ ہیں آپ ورت یم تدھا نیم ہیں اور آپ یہ یہ سمپورن جگت ہیں تری پور مطن گو پتی سر عدیش بھگوان آپ کا مک کمل کے سمان سندر ہے آپ سمپورن دیتاؤں کے گروہ ہیں تینوں لوگوں میں آپ کے سمان گنوان کون ہیں آدیت بھاسکر دیو سب تباہن مارتند سور حری دش پتنگ بھانو اشانت مہن آگاش شرو انشو مالن لوکنات یہ دس آپ کی شرن میں آیا ہے جگت پردیپ آپ کو نمشکار ہے نمشکار ہے مرمن ست شب منگل لوکنات آگاش کمل عیش منی سنست وش مورت آرد جنوں کا شوک ناش کرنے والے سیوک کا پالن کرنے والے بھگوان آپ اپنی شرن میں آئے ہوئے مجھ پر 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 سن ہوئی دیو آج میں مستق پر انجری باندے ہوئے دونوں ہاتھوں سے نمشکار پورک بڑے بھکتی بھاو سے آپ کا ستوان کیا ہے اس لئے پربو آپ میرے اوپر سوم روپ ہو جائیے اور میرے بدھی کو دھرم میں لگائیے جو سمپورن جگت کے ایک ماتر نیتر ہیں ویت ترئی میں ہیں تثہ تری بھند سروپ ہیں تری گنات وک شی دھارن کرنے والے ہیں اور سمست وش کی اُتپتی پالن تتا سنہار کے ہیتوں ہیں تمہارے اس توتر سے اس سمیں سنتو سٹوں اتک تمہارے من میں جو بھی چاہو اس کی پورتی کے لیے یتن پورک ور دوں گا ارجن نے کہا پربو میرے لیے یہی سب سے اکتم ور ہے کہ آپ اس وگرے میں صدا ستھت رہیں جو منش آپ کو پرنام کر بھکتی پورو کا آپ کی اسطوطی کرے ان کو آمن وانش تور پر دان کرے سوری دیو نے کہا ارجن جو بھکتی پورک میری پوجا کر کے اس توتر دوارا میری اسطوطی کریں گے ان کے پاس کبھی دھن سمپتی کی کمی نہیں ہوگی